السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ہماری خواتین ماں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ آنکھیں بڑھ جائیں اور پرڈائیس پر آ جائیں گے جتنے خواتین ہیں راستہ بانا یہ ہیں ادھر کس طرف کو ادھر 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 جلدی اللہ آجائیس ہمیں جرباہ جائیں آم بیٹھو مگر بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صدور موت مدین آر 만들س اٹھاد المسلمین گریٹر حضرباد موسکل کارپریشن ملی سٹھاد المسلمین کے موزز آر mer relaqین اسمبلی و خائد مخاننہ ملی سٹھاد المسلمین کے عراقین بن دیا یہ ملی سٹھاد المسلمین کے عراقین کا اجلاس ہے اور میں نے خیال سے دیر سال کے بعد یہ جلاس ہم اس طرح سے منفق کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ کی پہلی ویو اس کے بعد دوسری ویو آئے مگر میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں کہ جو منلس کے صدر متمدین نے حراقین بلدیا نے حراقین سملی نے کووڈ کے دوران میں اور خاص طور سے اس سال مارچ مائی میں جو کووڈ کی دوسری لہر میں جو منلس کے ذمہ داروں نے بہنت کی الحمدللہ وہ خابر مبارک بات تھی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی اس مہنت کو ہمارے اخلاص کو ہماری نیتوں کے مطابق ہم نے جو کام کیا حمدل نہیں بھی کر سکے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کرے کوئی سیاسی جماعت شہر حضر آباد یا گریٹر حضر آباد کے لیمٹس میں جو کام مجلس کے ذمہ داروں نے کیا اور ایسے وقت میں جب عوام پریشان تھی اکسیجن کے لیے لوگ کڑپ رہے تھے تو منلس اتحادل اس زمین کی جانب سے چار سو اکسیجن سیلنڈر منلس ریلیف انچارنڈیبل ٹرس سے خریدے گئے اور سو اس میں اضافہ سیلنڈر رکنے سملی چندرائن مٹا وہ خائد مخنانہ نے اپنے طرف سے انتظام کروائے اور آبابورہ کے ایک شادی خانے میں منلس نے اس سنٹر کا افتدا کیا اور جتنے بھی اکسیجن سیلنڈر منلس کی طرف سے بھیے گئے بغیر کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ کیے اور کئی مرتبہ کسی پیشنس کو ریفل کرنا پڑا اکسیجن کا تو منلس اتحادل مسلمین نے ان اکسیجن کے سیلنڈروں کو ریفل بھی کروایا اور ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے جو ہم کو اطلاع دیتے تھے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہوتا تو منلس کے ذمہ دارہ نراکی نے بندیا صدور مطمئنین وہاں تک اکسیجن سیلنڈر کو پہنچا جئے تھے دواؤں کا ایک کٹ بھی بنایا گیا جس کو ہم تمام نے مستحق افراد تک پہنچایا ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹرز کا انتظام کیا ایک انجیو سے ہم نے ٹائ اپ بھی کیا ان سے باتشیت کی ان کے ہیلپ لائن کے نمبر کو استعمال کیا تو ایسے وقت میں ہم تمام نے محنت کی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاسکو سے جو سنٹر بنایا گیا تھا وہاں پر جو ٹیم بنائی گئی تھی انہوں نے بڑی محنت کی جس تجو کی اور دواؤں کا انتظام تھا اور کوویٹ کے دوسری لہر کے دوران میں بہت سے زیادہ پیشنٹس کو بیٹ بھی نہیں مل رہے تھے تو ہم تمام میں مل کر کورمنٹ کی ہسپٹل ہو یا پرائیوٹ ہسپٹل میں ہو وہاں پر ان کا انتظام بھی کروایا اور یہ کام صرف مندلس اتحاد المسلمی کیراکین ذمہ داران شہر حضر آباد کی سڑکوں پر ایک سیاسی جماعت جو نظر آ رہے تھے اس وقت جو مندلس کے خلاف جو عزل سے مخالف رہے اور مستقبل بھی رہیں گے وہ کہیں پر عزل نہیں آ رہے تھے مگر ایک مندلس کا ذمہ دار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے مدد پہنچانے کے لیے ہم تمام دور رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک اتمنان بھی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت اکثر الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد تھوڑے دن تک حرکت میں رہتی ہے مگر جو مزاج مدلس اتحاد المسلمین کو ہمارے مرموم قائدین نے ہمارے بذلوں نے دیا کہ مدلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں سرگرم عمل رہتی ہے عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے اور یہ مزاج ہم کو ہمارے بذلگوں نے دیا اور انشاءاللہ و تعالی ہم اس مزاج کو اس قیفیت کو اس محنت کو پورے اخلاص کے ساتھ مستقبل میں کرتے بھی رہیں گے میری آدمام سے ایک ادارش ہے کہ عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ منلس اتحاد المسلمین کو ریاست تلنگانہ میں جو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی آ رہی ہیں وہ ہمارا اسی فیصد جو ہمارا فلاحی کام ہے جو ہم عوام کی مدد کرتے ہیں اس سے ہم کو کامیابی ملتی ہے اور انلی ٹوینٹی پرسنٹ ہمارا پولیٹیکل کام ہوتا ہے تو یہ عوام کی خدمت عوام کی تکلیف کو سمجھنا مظلموں کا ساتھ دینا یہی مدلس کی کامیابی کا راز رہا ہے اور میری آدمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھئے اس کو ہمیشہ مدنظر رکھئے یہ اہم باتیں تھی جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں دوسری پہلی تو خوشقبری دے دیا اب ذرا بیڈ نیوز کی سنا رہا ہوں بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں اور میں امیل کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور رک جائیں گی کیونکہ یہ مدلس کے صدر و مطمدین کا اجلاس ہے میں نے آج صبح میں عراقین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے تو میں نے امیل سے بھی کہا ہے اور عراقین یہ بندیا سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی امیل کوئی رکھنے بندیا کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے خریب نظر نہیں آئے گا کسی اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اے سی پی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ بلدیا مجاز ہے اگر کوئی مجلس کا ادمی بھی غلط تعمیر کرے گا بلدیا ایکسن لے گی اس کے خلاف آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں یہ بلدیا کا کام ہوگا مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی میں تمام سے فردن فردن بھی کہا ہوں بیٹھ کر بھی بتائیں ہم تمام لوگوں کو تو میری امید ہے کہ ہمارے راکی نے بلدیا وہ جماعت کا کام کرے گے اور اگر کوئی رلدی کرتا ہے تو وہ جانے بلدیا والے جائیں بلدیا ایکسن لے لیں تو اس طرف مجھ جائیے کیونکہ یاد رکھئے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرہوم خائد سالارہ علیت نے کیا کہا تھا سالارہ کا جملہ ایک تاریخ ہی تھا کہ زمین اللہ کی خمزہ عبداللہ تب ہی تو ایک کامیہ میں ملی نہ ہوں کو تب ہی تو دو گھر بنا سکے اپنا اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا میں بحیثیت ایک منجز کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرہوم خائد کے اس نصیت کو یاد رکھئے جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور ان کی نصیتوں پر ان کو یاد رکھنا اس پر عمل کرنا یہ اچھا جماعت کے لئے اچھا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے راکی نے بندیہ سے کہنا چاہوں گا بلکہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ منلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں اپنی دینی حمیت کو برخراب رکھیں اپنی مذہبی شناف کو برخراب رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے خرید چلے جاتے ہیں اس کو یاد رکھیں یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے ہر کوئی اپنی مذہب پر چل سکتا ہے مگر جب آپ اپنی اس شناف کو اپنی حمیت کو برخراب رکھیں اور سب کا کام کریں بجائے کسی قمت لکھیں کون کس مذہب کا ہے بلکہ سب کا کام کریں مگر اپنی شناف کو برخراب رکھیں اپنی دینی حمیت کو مدنظر رکھ کر کام کریں میں آپ سے یہی گزاریس کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھئے جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مدلس کے رکن کے بارے میں مدلس کے نمبرز کے بارے میں مذہبی آزادی سب کو ہے مگر اپنی حمیت کو بھی مدنظر رکھ کر کام کریں چوتھی بات کی ہے کہ اجلاس پہ بلانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ مہینے انشاءاللہ جلس رحمت العالمین کی تیاری کے سلسلے میں جو دو روزہ تاریخی فخدر مثال جشن رحمت العالمین ہم لوگ مناتے ہیں تو اس سلسلے میں میری آپ تمام سے گزاری شک کہ مدلس کے حضر مسلمین عوام سے جا کر اس جلس رحمت العالمین اور مناتیہ مشاعری کی تیاری کے سلسلے میں مندلس عوان سے افید کرتی ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں تو اس سلسلے میں دوبارہ جاپر حسین مراز صاحب کو استقبالیہ کمیٹی کا چیئرمن بنائے جو جو سلسلہ بنایا تو آپ آج کے گلاس کے فتم ہونے کے بعد صدر استقبالیہ رکن اسمبلی جناب مراز صاحب سے ملاقات کریے اور جو کتابیں ہیں اس کو لے کر جائیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرس بنایا گیا ہے اس ٹرس کے ذریعے جلس رحمت العالمین اور ناتیہ مشاعرے کی انتظامات کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مندلس اتحاد المسلمین مروم خائف سارہ ریمیلر نے اپنے زندگی میں اردو میڈیم کے گورنمنٹ مدارس کو مضبوط کرنے کے اس کیم کا آغاز کیا تھا جس میں خریب بارہ دس بارہ ہزار کے خریب بچوں کو مجھے ایگزیک نمبر صحیح نمبر یاد نہیں ہے ہم گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات کو اسکول کا ویڈ دیتے ہیں اس میں نوٹ بکس ہوتی ہے کمپاس بارچس ہوتا ہے کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے اس سال نہیں دے پائیں ہیں اسسی کی امتحان کی فیس بھی دیتے ہیں آل ان من گائٹ بنا کر مفت میں دیتے ہیں اور جو بچے ان کا جی پی ای ایٹ یا نائن ہوتا ہے ان کو کیاش ہواٹ بھی دیتے ہیں اور جو سکول میں سچ پی سچ دسمی جماعت کا اسسی کا نتیجہ آتا ہے اور سکول کے ذمہ داروں کو برسکول یا ہیڈ میسٹرز فیچرز کو ان کو کیش آوارڈ دیتے ہیں تو یہ کام کو جاری رکھنا میں آل ان من گائٹ پورے تیلنگانہ کے اردو میڈیم سکول میں دیے جاتے ہیں کیونکہ کووڈ کی دوسری لہر میں ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ہم جو پیسے جو استعمال ہوتے تھے سکول کے بیگ میں ان پیسوں کے ذریعے ہم انہیں آکسیجن سیلنڈر اور دباؤں کا انتظام کیا تو وہ بھی تمام چیزیں کتاب اور کابس پر موجود ہیں تو میری آپ سے بزارش ہے کہ اس کام کو کرنا ہے اب دھیرے دھیرے جیسا وقت آگے بڑھ رہا ہے گورنمنٹ کے سکول کھلتے جا رہے ہیں تو ہم کو اس سکیم کو اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے میری آپ تمام سے بزارش ہے کہ اس میں آپ کو اپنا مرکور تعاون دیجئے اس میں مدد بھی کریے تو یہ کین چار ہم بزارشات مجھے آپ سے کہنا تھا ایک اور بات میں عراقین بلدیہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے موجودہ عراقین بلدیہ اسے ہیں جن کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا اس حلقے سے نے کسی اور حلقے سے بلدی حلقے سے دیا گیا تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے پرانے حلقے میں بڑی دلچسپی لیا ہے میری عراقین یہ بلدیہ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنا بلدی وارڈ دیکھئے آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے وہاں پر مگر وہاں دخل لیں گے وہاں پر میں اس کو ٹکٹ دیا انہوں جواب دیں گے آپ اپنے وارڈ کی فکر کریے کام کروائیے بار بار نہیں میں وہاں تھا پہلے آپ ماں تھے ماں جانا چاہ رہے تو بول دو آپ بجھا جاتے ہوں وہاں پہ میں آیا اور بجھانے میں ترین میں اس کو آتا تو اپنے وارڈ میں رہیے کام کرو یہ دوبارہ شکایت میرے پاس نہیں آنا عراقین نے بلدیا ہو یہ تمام ذمہ داران جو یہاں بیٹھے ہوں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ تمام لوگ اگر اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو دو ہزار تیویس کے اسمبلی انتخابات میں آپ بھی مندلس کے کینڈڈ بن سکتے ہیں بھی ممتازنہ صاحب رکھنے بلدیا تھے احمد پاشا خادری رکھنے بلدیا تھے جعفر حسین بلد رکھنے بلدیا تھے کوسر رکھنے بلدیا تھے یہ سب تو عراقین احمد پاشا خادری تو اگر آپ ایسا ہی یہی سمجھیں گے کہ یہی میں کر لیتے رہوں گا ایک مروہی کی طرح چونچ مارتے رہوں گا تو پھر ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر ترخی کرنا ہے آپ کو اپنا امبیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے سیاست میں مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا ایسا ہے نا کہ ایک تو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے آمان دوسرا سیل فون ریکارڈ کرتا ہے آمان جیسا آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو اتیاد کریے اچھا کام کریے اور یقینا سیاست میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے انسان ہے ہونا بھی چاہیے اور مثال دے رہا ہوں میں آپ کو مگر اگر آپ لوگ یا ناصر براکینے بلدی 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 بشمور لحاظ لحاظ رکھنا پڑی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑی اور لے کے آگے بڑھنا ہے اور ایک اہم بات کل بی جے پی کا جلسہ ہوا وزیری داخلہ آئے کانگریس کا جلسہ ہوا کانگریس کا جلسہ ہوا آہ کانگریس آہ آس چل نہیں معلوم کہاں ہیں دماغ تو خیر جلسہ ہوا دونوں جلسوں میں ذکر خیر منلس کا ہی ہوتا ہے دونوں میں دونوں میں جلسہ ذکر خیر منلس کا ہوتا ہے کہ پیٹ میں انکو کے پینچش کی بیماری ہے سکن میں یا سر دکھتا کہ گھر میں سکن نہیں مر رہا منلس کے خلاف بولے تو سکن میں مل رہی چار منار کے پاس آکے کیا ہوا وہاں پہ وہ باٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ راج محمد کو ہرانا اور آپ کے گھانسی بزار سے محمد بوس ان کے جو کینگریٹ تھے ابھی بات کے ان کو ہرانا دونوں ہار گئے آپ ہمارے چموالیس سے پارٹی فور کم آگئے اب یہ نتیجہ آنے کے بعد انہوں آگو ایک بات بور رہے ہیں انہوں ایک بات بور رہے ہیں ارے پہلے تم تیہ کر دو تمہارا دشمن کون ہے تم پورے ملکے لڑنا چاہ رہے آجو تیاب ایک بات یاد رکھئے منلس کا جو منلس کی جو کامیابی کیا راج جو اللہ نے ہم کو اطا کیا ہے نعمت ہے منلس یاد رکھئے میں چلے جاؤں گا اس دنیا سے یقیناً جاؤں گا آپ سب جائیں گے ہم سب جائیں گے مگر نعمت کیا ہے وہ نعمت یہ ہے کہ منلس کسی سیاسی پارٹی کی موتاج نہیں ہے کامیابی کے لیے یہ منلس کی طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے رحمت ہے دوسرے پارٹیوں کیا آتا ہے کہ انہوں میابی بناتے ہیں یہاں کچھ پی نہیں یہاں ہمیشہ اللہ ہم بولا کہ نہیں ہے یہ منلس کی طاقت ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر خصہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ بڑے سے بڑے توفان آتے یہ لہر وہ لہر جلدی مگر یہاں پر کسی کے لہر کا سر نہیں ہوتا آخرین کے پاس کونسا ویکسین ہے یہ آپ کی محنت ہمارے بزرگوں کی محنت نہیں ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے اس سے ہم کو پٹڑ کے رکھنا ہے اس چیز کو خیر انہوں ایک گالی دیئے انہوں ایک گالی دیئے گالی دے سکتے بابو آکے لڑوں کا الیکشن کون رکھ رہا تمہاری آوہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑو ہمارے خلاف آ جاؤ کہاں سے آتے آپ آئے عجیب ہے کہ چھوڑی سمجھید گئے تو یہ جو بڑے اپنے آپ کو اخل مند سمجھتے لوگ اس کو ہیدر آباد میں بولتے ہیں دیڑھ خوشیاں انگریزیوں میں بولتے ہیں کلیور بائی ہاف کلیور بائی ہاف پردو میں ہیدر آباد مجھے دیڑھ دو شاہ رہے میں آئے میں بولتے ہیں نہیں ہندو مسلم ہو گئے تو چھوڑی جید گئے ہوں ارے دیوانے بہت بڑے اخترمند ہیں سیاسی سیاست کے ارسوے زمان میں ہو سکتا یہ راج مہن چوتی مرتبہ کیسے دیتا ہمارا یادف کیسے دیتا کاروان سے کیسے دیتے بتاو اب ہندو مسلمہ دو گیا کام کرے نا عوام کے درمیان میں تھے عوام کی تکلیف تو سمجھے تھے محنت کرتے ہیں محنت کرتے رہے ہیں اور الیکشن میں پیدل دوگا کرتے ہیں آپ سے وہ ہی نہیں ہوتا آپ پھالے گاڑی میں آتے ہیں یوں یوں کرے بیٹھے ہار محنت کر رہے ہوں تو دارو سلام میں بیٹھتے ہیں ہفتے میں چھے دن دارو سلام میں ایمیلیس عراقی بلدیا صدور مہتو مدین دستیاب ہے تو یہ کام منلس کا مانی وہ ہندو مسلم کرنی منلس ہم کرے بابو ایک بات یاد رکھو اگر اور گرتے تو تو کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو تو یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ یہ جس کو ہم بہتے کلیور بھائی ہافہ انگریزی میں ہم نہیں ہیں ڈیپٹی میر ہم بولے آپ رکھ لیتے ڈیپٹی میر ہم کو کام کرائی لیا ڈیولپمنٹ اکانوار کھو ہوا اور الیکشنی بلدیا کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں بلدیا کے دلاش میں اپنے اپنے واٹ کی طرف کے کے لیے آپ لڑے گیا اندائی دلاش پوچھیں گے یہ میرے واٹ کا مقف دکھاؤ یا اپنا غصہ دکھاؤ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں یا اپنی طاقت دکھاؤ یا اپنی خوابیت دکھاؤ یہ الیکشنی بلدیا کی الیکشنی سنگلی کی اور رکنے پارلیوان کی زیبتہ دی اور اس سلسلے میں ہماری پہنی نمائندگی کی گئی ہمارے طرف سے وزیر بلدی نصولہ سے میں ملا ان کو بتایا وہ میٹنگ بھی لیے میں ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں بتایا گیا کہ میرے عالم کے طلاق کو بھی خوبصورت بنائی ہے ہمیں بول رہے کہ فاؤنٹین لگائیں گے ہم بولے کچھ بھی لگو اچھا کرو وہاں پہ چینڈنگ بریز کا پروپوزر اکبر صاحب میرے کو بولے بولیے وہ بھی دیام ہوئے آرام گھر سے زور سے آرام گھر کا ایک الیویٹیٹ کاریڈور کا سوائی دیسٹین چل رہی ہے بہترپورا کا فلایور بہت سالوں سے کام مکمل لے پر تھوڑی اس میں حرکت آئی ہے وہ اسی ہسپٹل کے پاس بھی کام تیزی چل رہا ہے پچھلے سال اکٹوبر میں باریس سے جنگ یا خودپورا کے جرافوں میں پانی آیا تھا وہاں پر ادنکلہ نالے کا کام چل رہا ہے تھوڑا سلو ہے تیزی پیدا ہوں گی اور پھر آپ کے دبنپورا دروازے سے لے کر گنگا نگر تک درین کا کام ایک بٹ کا وہ بھی افسر ہوگا فراز صاحب کے ایریے میں شیخ پیٹ میں میں جا کر کام ہوگا انعوریشن کیا دیکھا جو کام ہوئے پیرا گڑھا میں مخامی رکھنے بندیا شریف صاحب وارٹر ورکس سے رمائن جائی کرنا ہم وارٹر ورکس کے سلیل لائن کے لیے ایمڈی سے رمائن جائی کیا وہ کام بھی انشاءاللہ منظور ہوا ہے بولکپور میں پانی کے لائن اور سیڈیل لائن کا کام تیزی کے ساتھ چرہا شریف اس کی دوبت فیصد مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد روڈ کے پیسور کا کام مہاں پر ہوگا یہ مندلس کر رہی ہے کام کر رہی ہے تو یہ ہم کو ان تیزوں کو لے کر آگے بننا ہے محنت کرنا ہے اور نومبر کے مہینے میں وارٹرلس میں ناموں کا اندراز کرانا ہے اور ناموں کا اندراز صرف یہ ساتھ حلقوں میں نہیں بلکہ پور جیئے چمسی میں جتنے سمجھے حلقے جاتے ہیں ماں آپ لوگ ناموں کا اندراز کرائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہوں گی پوری آپ لوگ کی رہبری کی جائے گی آپ کو سمجھایا جائے گا اور اچھے بیوانے پر وہ کام محفت کرے گی تو یہ چھ ساتھ پانچے چیزیں تھیں اس لئے آپ کو یہاں پر اجلاس تو رکھا گیا اور اس کی فکر مت کریے کہ لوگ بار بار ہر جگہ پر مجلس الیکشن لڑ رہی مجلس سیاسی جماعت ہے الیکشن کیوں نہیں لڑے گی کل تک آپ مجلس کے مقالفین بودے تھے یہ چھوٹی جماعت ہے یہ اوڈ سٹی کی جماعت ہے یہ بل کی اسپال کی جماعت ہے یہ رکشے والے غریبوں کی جماعت ہے بلکل ہے غریبوں کی آواز ہے اگر میں نے آپ سے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا دوہوزار چودہ میں دوہوزار انیس کے پارلیمنٹ الیکشن میں کہ آپ منجلس کو مجوار کو بحثت رکنے پارلیمنٹ کامیاب کریے تاکہ ہم جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے ملے کر جائیں کہا تھا ہمیں ہم نے ہندر آباد کے اماموں سے کہا تھا کہ یقیناً ہم اپنی برطری کو اپنی اپنی جماعت کی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں جائیں گے تو عوام سے بادا کیا ہوں اور عوام کے سامنے عوام نے ہم کوئٹ کیا مگر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن الیکشن لڑنا ایک سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے جمہوریت کے لیے ضروری ہے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا ہے جمہوریت کے تعلق سے اور جب تک آپ کا نمائندہ آج کے وقت سے نہیں کامیاب ہوتا تو پھر آپ کے مسائل ہاتھ نہیں ہوتے الیکشن لڑیں گے جیتیں گے کیوں ہاریں گے ہم بلدیہ کے الیکشن 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 کرنا گلبرگا میں لڑے گلبرگا شریف میں حبلی میں لڑے اور بلگام میں لڑے الحمدللہ فبلی میں کامیاب نہیں ملی بلگام میں بھی ایک اٹھنے بندیاں منتخب ہوا گلبرگا میں کینڈیٹ منتخب نہیں ہوئے مگر یہ لوگ آپ کو نہیں گوڑ رہے گلبرگا میں کتے اٹھ ملے منجل سمیدواروں کو نارک کی اسمبلی سکھ سمار سارے سولہ ہزار ملے ساڑھے سولہ ہزار ملے سمیدوار ایکشن آئیں گا دوہزار تیری شیفرل میں لڑیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو لیاس باقوان انہوں سے مندلس کے میں لیلدہ منتخب کریں گا اب میں جاؤں گا گلبرگا جا کے گلبرگے جوان سے ملوں گا ان کو وہی فکر نہیں کہ پھرتے سفر کے مہنے میں پیدایش ہماری والدہ سوش قائد کرتے آتے نہیں ملتے رہے ہم سفر کے مہنے میں پیدا کریں مل جاتے ہیں زندگی خود ہم زندگی کے مسافر ہیں ہم تمام مسافر رہے ہیں ہم تمام مسافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرما دی شریف میں کہ زندگی کیا ایک انسان سفر پر ہے اور منظل ہماری کی سفر پر رہے کام کرتے ہیں میں بیٹھ سفر آگے کیسا ہوں بیٹھ کام کرنا جب تک اللہ مجھے عزت دیا دولت دیا مقام دیا بولنے کا سلیخہ دیا اکبر الدین اویسی کی طرح نہیں بول سکتا مار اپنے سٹائل میں بولتا بولتے ہیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بولتے ہیں میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحان بھائی بولتے ہیں بولتے ہیں فقار مال ہوتا چھوٹا ہے مگر نہیں میں یہاں کہنپی ہوں اور انشاءاللہ اللہ جب تک رکھے گا اللہ جب تک ذمہ داد بنا رکھے گا پوری ہیدر آباد گردہ ہیدر آباد میں جماعت پور مضموط کریں گے کسی لئے تو کہنا آم آئیں کہ نومبر میں اوٹرلیس کے ریویزن جب ہوگا نام ڈالیے دیکھیں گے تیویس میں کیا ہوتا پورے آلے بانکر جاؤ دوڑ 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 ہم دیکھیں دورٹر دوڑ دیکھیں گے تیویس محلوم ہوں گا کیا ہوں گا نہیں ہوں گا اچھا ہوں گا بڑا ہوں گا تو یہ مدلس کی کوشش اور مدلس بھی کوشش میں ہم تمام کو مل کے آگے پڑھنا اور اسمبلی کے اس دلاس میں ایمیلیس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ تیع بوراں کامیر شروع کی جائے اس کا مطالبہ مدلس کے آگے اسمبلی کریں گے کیونکہ حکومت نے کوٹ میں بھی جواب دیا اسمبلی میں بھی ایشورنس دیا ہم چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے اور ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے چیف مینسٹر میٹنگ ابھی ہمارے میٹنگ میں بولا بھی ہوں عراقین اسمبلی کے چیف مینسٹر نے یادادری میں جو مندر بنایا جو بلتے ہیں کوئی بارہ سو پورڑکہ ہے کوئی دو ہزار پورڑکہ ہے بہت اچھا بنایا آپ مگر بی جی پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے گی بی جی پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے گی ہم چیف مینسٹر سے بولیں گے کہ انہوں چیف مینسٹر سنا پرائی مینسٹر کو دعوت دیئے اس کے اگھاٹن میں اس کے افتتا میں آئے تو آپ یہ بھی کروا دیجئے کتنے پانچ شے کور کی مسیج اکبر دی اس حساب نقصہ بنا دیا یہ مسئلے کو اٹھا جائے گا اس مانیہ ہاسپیٹل کی نئی بیلڈنگ کی ضرورت ہے اس مسئلے کو اٹھا جائے گا اور یہ جو نوٹرائز ڈاکمیٹ کے رجسٹری کی جائے جو ہمارے اس بہت سے علاقوں میں نوٹرائز ڈاکمیٹ رجسٹری اس کے تعلق سے اٹھا جائے گا مسئلے کو اردو ٹیچرز کے پوست کو کرنا ہے وہ مسئلے کو اٹھا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے ایک چھوٹیس سال چھوٹیس سال کو ستہ سال سال کو منزل اس کی طرف سے ایک سمینہ ہم کر رہے ہیں پورے معاشیات کے سہت کے غربت کے جو انٹی پاورٹی کی جو محلی نے کو یہی بلا رہا ہوں میں تاکہ وہ ایک پیپر بنا کر ڈیٹا دیں گے جو بتائیں گے کہ تلینگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اچھا کیا چین فنسٹر نے کہ دلیت سماج کے لیے انہوں نے دلیت بندو سکین کا اعلان کیا بہت اچھا ہم وہ فائنڈنگز اور وہ تمام چیزوں کو ڈیٹا کے ساتھ ہم اپنے عراقین اسمبلی کو دیں گے اسمبلی میں اس کو بھی اٹھا کے بتائیں کہ تلینگانہ میں مسلمانوں کا یہ پوزیشن ہے اور حکومت سے مزید مطالبہ کریں گے کہ اس فائنڈنگز اور اس ریکممینڈیشن کی بنیاد پر ان سے فالشات جو ماہرین نے اور ان میں سکولرشپ کے پیسے نہیں آنے بچوں کو اور اسکول ایڈیوکیشن اکبر ادینویز صاحب نے بہت اچھا بات کہ کوویٹ کی دوسری لہر کی وجہ سے پرائیویٹ سکولوں سے لوگ اپنے بچوں کو نکال چکے ہیں فیس دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ سکولوں میں شامل کی ہیں بچوں کو گورنمنٹ سکول کے سالات بچہ رکھنا اردو دوسری سرکاری زمان میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اگزیم جو ہے گورنمنٹ کے جو ریکروپنٹ کے اگزیم پچاس ہزار نوکریوں کہنا اس کو بھی اردو میں اگزیم ہو دگری کے جو اردو میڈیم بات کے آ یہ ہو گیا جیل کو منتخل کرنا لگ جاؤ اس کو کونے میں لیا کہ دالوں وہاں پہ جو زمین ہے چالیس اکر خریب ہے ماں برا اس کول بناو کالیجز بناو آئی تی سنٹر بناو ملٹی کلچرل سنٹر بناو وہ کام میں آئے گا یہ منجلس کا مطالب آئے اور یہ پورے مسائل ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آہ اخلیتوں کا بجٹ جو ہے جو تیسرا کارٹر سوڑ ہوگا سال کا اور ریلیز نہیں ہو یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہمارے عراقی اسمبلی اٹھائیں گے اسمبلی میں اب نہیں معلوم کتنے دن تک اسمبلی چلے گی مگر یہ تیر پایا ہے تاکہ یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کوئی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ مسائل اٹھائیں گے اور یہ شہر کی طرف کی آتی کام ہو اس کے تعلق سے اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدراباد شمشہ باد ائر پورٹ ہے شمشہ باد ائر پورٹ میں ریاست حکومت پارٹنر ان کا تیس سال کا اگریمنٹ ہے وہ ختم نہیں بلکہ کافی اس پر لمبا سا ہو چکا ہے وہ رینیو کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو میں چیف منسٹر سے مطالبہ کر رہا کہ اغباری اطلاعات کے مطابق حکومت اغباری اطلاعات دیمہ شہر کے کونے کونے سے میٹرو کو دالا جائے گا ائر پورٹ تک تو ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ اور سٹی سے بھی لے کے جائیے بھئی خلق روما سے شمشاواد ائر پورٹ تک لے کے جائیے میٹرو بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو قرآنی لائن کا کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے جو دار و شفاہ سے آپ کے اعتبار چوک سے ہوتے وے شالی ونڈا روڈ سے اس کو بھی کرا دی تھی مندل اس چاہتی ہو نہ ہو حکومت کا کام میں اس کو کرا اب تو میٹرو لانس میں چل رہا ہے تو حکومت ان کا خرضہ ہے اس کا کچھ کر رہی ہے اور حکومت کے پاس بہت بیسے ہیں یہ کون سی جگہ میں زمین بیسے ہاں گوکہ پیٹ خانم میں پھر جاملی زمین بیچی حکومت چودہ ہے کہ زمین حکومت حراج کری کتے پیسے مال کتے پیسے مال نہیں مال دو دو ہزار سات سو کور روپی چودہ اکر میں ہم حکومت سے بلیں چار اکر بیس کے دو اکر میں کرا دو پورا میٹرو کا کام ہم ہوتا نو چار اکر بیس کے دو اکر کرا دو اگر شہر کے کونے کونے سے شمشم ایئر کو میٹرو جائیں گی تو آپ تو ایئر پورٹ میں پاٹنر ہے یہ کام کرنا چاہیے ہم دیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کام کر آو بول رہے ہیں اور کام کر آئیں گے انشاءال دا میرال منڈی میں نت صاحب اور میں مہا پر کام مینشہال سوڑی مرال منڈی اور مرال منڈی کو اچھا کریں کنسٹرن کا پائنمنٹ ہوا ہے اور کاروان کے ملٹری کو مہ پور جٹر لکھاؤ ڈیفنس راج ناج سنگھ کو کہ آپ ملٹری سے پانی کی سٹرم وارٹر ڈرین کی لائن ڈالی جائے گی تاکہ جو پانی نیچے اتر کر آتا اوپور جبلی ہل سے اور نیچے جا کر پورا محمدی لائن میں شاتن طلاب میں مراد ست نگر میں نظام کالانی میں اس طرح سے پانی آتا شیئر پیٹ سے اس کا بھی ہم پروپوزل دیئے جیسے آئے گا وہ کام بھی تیار ہے پھر آپ کے مرگی اور میں کلی دو دن پہلے کمیسٹر سے بات کام میں تیزی پیدا کر رہا یہ کام پرو منلیس کر رہی یہ سب باتیں منلیس کے پرائیٹ فرم سنتے آپ یہ دونوں کے دوسری پارٹی پرائیٹ پرائیٹ ہمیں ہندو مسلم یقیناً بھائی ہم فقادر مسلمان ہے اس کو کون بول رہا ہے اور ہم اپنی دینی حمیت کو برخرار رکھیں گے انشاء اللہ اپنی سناف میں کوئی فراخ نہیں دیں گے انشاء ہم مطلب کام کریں گے تو میرے آپ سے مزاری سے تمام سے کہ یہ اجلاس کے ذریعے آپ سے امیل کی جارہی ہے کہ جشنر رحمد العالمین کے سلسلے میں آپ ذرا اس میں حصہ لیجئے اور میرا صاحب سے رابطہ کریے اور اس دو روزہ جشنر رحمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعاون کریے اس کو کامیاب کریے ملک نامور شورہ اکرام کو ناتیہ شورہ اکرام کو دعوت دی جائے گی تلنگانہ کے ہمارے جنوبی ہن کے سورہ کو دعوت دی جاتی ہے جلس عام میں بڑا جلسہ ہوگا انشاء اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بارے رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں دوبارہ ان چیزوں کو بیدار کیا جا سکے جو ہم دین کو نہ چھوڑے یاد رکھئے دین کو نہیں چھوڑ سکتے دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے دین کی حمیت کو اپنی احسان آپ کو برحرار رکھئے تو یہ چند باتیں بھی اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ دعاوں میں منجلس کی کامیابی کی دعا کرتے رہیے کہ جہاں کہیں ہم جا کر الیکسن لڑ رہے ہیں آپ دعا کرتے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ وآلہ منجلس کو کامیاب کرے اور کل گنیش کا مسردن جلوس ہے اس کو بھی پرامن طریقے سے گزر جائے ہم تمہیں اپنا تعلوم پیش کرتے رہیں واقع رضا وان الحمدلللہ ربی آگ